نمازی کے آگے چپل وغیرہ رکھیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن چپل آگے رکھنا بالکل نہ جائز ہے تم جوتی کو سجدہ کرتے ہو سب آئیں گے آپ نے آگے رکھ رہے ہیں یا جو بہت چال آگے ہیں وہ دوسرے کے آگے رکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ جوتا جو ہے اپنے دائیں پا طرف رکھو اگر دائیں طرف بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو اگر بائیں طرف بندہ کھڑا دو ٹرنگوں کے درمیان میں رکھو یہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں کے آگے رکھو رواجیں آج کب تھیلے بنے ہوئے ہیں کہ پھر آگے ٹھک اسی کو سجدہ کر رہے ہیں اسی لیے تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی نا نماز ہے ہی نہیں رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی اسی لیے اقبال نے کہا تھا اب تو رسم ہے اللہ اکبال اللہ اکبال اللہ اکبال بس پتہ شدتا ان کو کوئی نہیں کہ اقبال کا بانہ کیا ہے ان کو سمجھیں وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو اقل و فکر سے بابدہ وہ ہزار سجد فضول ہیں جو رہینِ لفظ شیفات ہمارے کیا سجدے ہیں اسی لیے ایک بزرگر نے لکھا گیا جو زمین و سجد کرتم زمین ندہ برامد کہ جب میں مکہ میں آیا اور میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آباد آنے لگی کہ مرہ خلاب کرنی تو مسجدہ رہی آئی دنیا کے دکھالے کے سجدے کر کے مجھے بھی خلاب کرنے کے لیے آگئے ہو کہ میں ہاجی اور میں ہاجی اور میں ہمارے والا اور میں ہمارے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو توافِ کعبہ کردن میں نے جب تواف شروع کیا تو توافِ کعبہ کے دوران میں کعبے سے ندہ آئی کہ میری آج تم تواف کے لیے آگئے ہو دیرونِ درچِ کردی کہ دلونِ کعبہ آئی باہر تم کیا ممکارہ کرتے رہے ہو کہ آج اندر بھی آگئے ہو تمہیں شرم نہیں آئی ہمارے تو وہ حال ہے ہم اس قابل ہیں کہ کعبے کو بوسہ دیں جن ہونٹھونے میں ساری زندگی گندگی استعمال کی ہو شراب کھایا ہو سود پیا ہو سگرٹ پی ہو نسوار رکھی ہو غیر عورتوں کو بوسے دیئے ہوں وہ حجر اسود کو جی میں نے بوسا دیا ہے توبہ کرو پھر گناہوں سے توبہ کر کے بوسا دو بس ایک رواج ہے رسم ہے چلا آ رہا ہے نہ ہمارے بس دعا یہ کریں کہ ہم جو آ گئے ہیں بگڑے تگڑے تیرے بندے ہیں بس قبول فرما ورنہ شریعت کی نظر میں یا عقل کی نظر میں یا نقل کی نظر میں نہ ہمارا حج قبول ہے نہ ہمارے عمرے قبول ایک ہے رحمت رحمت کا تو وہے ٹھکانے نہیں وصیت رحمتی اللہ فرما دے میری رحمت تو ہر چیز کو ڈھام لیتی